بسم اللہ الرحمن الرحیم تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج چیز ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے سلام علیکم شیخ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری محفل میں آپ تشریف لائیں جو کہ یقیناً ہمارے لئے انتہائی باعث ہے مسررت ہے لہذا جزاکم اللہ خیر آمین محترم ناظرین حج بیت اللہ حج جو کہ دین اسلام کی اہم ترین عبادات میں سے ہے حج جو کہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حج ایسی عبادت ہے کہ جو تمام عبادات کا مجموعہ ہے اور حج ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہر عبادت کی جلک اور خوشبو نمائیہ ہے چونکہ اس اہم ترین عبادت کی آدائیگی کے لئے جو مخصوص اور متعین وقت ہے وہ آہ پہنچا ہے لہذا آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے میں محترم مہمان کی زبانی مفصل رہنمائی حاصل کی جائے حج بیت اللہ کے سلسلے میں محترم سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے آپ سے کہ یہ جو لفظ حج ہے اس کے لغوی اور پھر مزید یہ کہ شریعت کی اسطلاح میں اس کے کیا معنی ہے اور اس سے کیا مراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلى سید المرسلین وعلى آلہ وصحابی اجمعین اما بعد بلا شبہ حج ایک مخصوص سے عبادت ہے جس میں آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اور اس میں خواہد دنوں میں رہ کر کے کچھ عبادتیں کرتا ہے پھر لڑتا ہے اس معنی میں یہ قصد و ارادے کا لفظ ہے عربی زبان میں حج یحج و حجن یعنی قصد شیعن کسی چیز کا ارادہ کر کے جانا وہاں صحیح اسی کسی جگہ پر کسی قصد و ارادے سے جانے کو حج کہتے ہیں اسی کچھ لوگ اس کی تعبیر میں اسی جگہوں کا بھی مراد لے لیتے ہیں جو کہ ہم اپنے شریعت اسطلاح میں اس کو حج کہتے ہیں اس کے علاوے بھی مراد لیتے ہیں تو حج کہتے ہیں کسی جگہ قصد کر کے جانے کو یہ لغوی معنی ہے لغوی معنی ہے شریعت میں اس کا مفہوم جو ہم جانتے ہیں اور لوگ جب احجانتے ہیں اس لئے ہم کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے جیسے ہم نماز کو صلاحات کہتے ہیں زکاة کہتے ہیں حج روضہ کہتے ہیں اس کو صوم کہتے ہیں ایسے ایک حج ہے اور کچھ جیدوں کا لوگ نے ترجمہ کر لیا ہے جیسے صلاحات کو نماز کہتے ہیں صوم کو روضہ کہتے ہیں لیکن زکاة اپنی جگہ پر اسی لفظ کے ساتھ باقی ہے اور حج بھی اسی لفظ کے ساتھ برقرار ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان شرعی استلاحوں کو انہی لفظوں سے یاد کرنا ہی زیادہ صحیح ہے وہ افضل ہے جی ہاں تو حج کا مفہوم بتایا ہے زکاة عربی زبان میں پاک کرنے کوہتے ہیں لیکن زکاة سے مراد خاص انداز کا ایک عمل ہے مالی انداز کو دینے کا اسے حج بھی ایک خاص کا عمل ہے اسی لئے حج کی جو شریعت تعریف ہے جو شریعت میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مکہ جانا مکہ جانے کے ارادے سے نکلنا ایک مخصوص نیت کے ساتھ اس نیت میں یہ ہوگا کہ آپ جائیں گے وہاں جو حج کے شروط اور ارکان ہیں ان کو ادا کریں گے اسی خاص انداز میں اسی خاص نیت کے ساتھ انہی خاص جگہوں کے ساتھ تو حج کے معنی ہوگئے ارادہ کرنا ارادہ کرنا لیکن دینی اسطلاح میں سے مراد مخصوص جگہ کا ارادہ مخصوص جگہ کا ارادہ یعنی حج دنی آبار میں صرف مکہ میں ہی ہوگا اور کسی جگہ نہیں ہوگا جگہ بھی مخصوص ہے اور انداز بھی مخصوص ہے انداز بھی مخصوص ہے وہ اعمال بھی مخصوص ہے اور وہ وقت بھی مخصوص ہے تو کئی چیزوں کو ملا کر کے پھر حج اشریح اسطلاح میں تیار ہوتا ہے سیئے جی ہے تو یہ گویا کہ حج کی تعریف ہوگی تو اسلامی عبادات میں حج کی اہمیت اور منزلت کیا ہے بلا شبا حج اسم نے بھی کہا اور آپ نے بتذکرہ کی حج جو ہے بنیادی رکنہ ہے حدیث میں بتایا گیا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے انہی پانچ چیزوں میں اس کا بھی ایک شمار ہے شہدت اللہ الہی اللہ وانا محمد رسول اللہ یعنی کلمہ طیب جس کو ہم لوگ اپنے اربان میں کہا کرتے ہیں اقرار توحید و رسالت اور اس کے بعد جو ہے پھر نماز قائم کرنا پھر زکاة دینا پھر حج کرنا پھر رمضان کا روضہ رکھنا یہ پانچ بنیادی رکانہ ہے اسلام کی بنیاد ہے گویا کہ ان میں سے کوئی بھی ٹوٹ جائے ڈھہ جائے تو اسلام کی بنیاد ڈھہنے کے قریب آ جاتی ہے امارت نہیں دے سکتی ہے گر جاتی دے سکتی ہے جب اس کو ایک بنیادی رکن قرار دیا گیا ہے پانچ کھمبے جس پر قائم ہو کوئی امارت کھچھت لگی ہو تو اس میں سے پانچوں کوئی صحیح سالم رہنا چاہیے کسی کو بھی توڑنے گنجائش نہیں ہے جیدہ اسلام اگر کسی کو مسلم بننا ہے تو ان پانچ چیزوں کے پانچ کاموں پر عمل کرنا پڑے گا جب جب اس کا وقت آ جائے اس کی شرطیں پوری ہو جائیں یعنی جس طرح کوئی امارت ہے کہ اس کے قائم و دائم اور برقرار رہنے کے لئے بنیاد کی مضبوطی ضروری ہے اگر اس میں کوئی رنگ و روغن یا زیب و زینت وغیرہ نہیں ہے بنیاد مضبوط ہے تب بھی امارت کھڑی رہ سکتے کام چلے گا لیکن اگر فرض کیجئے ہیں کہ رنگ و روغن زیب و زینت فرنیچر یہ وہ سامان بہت کچھ ہے بناو سنگھار لیکن اس کی بنیاد کمزور ہے تو کیا فائدہ ہے وہ سب بیکار ہیں تو حقیقی مسلمان بننے کے لئے یہ پانچ چیزیں مسلمان میں ان کی موجودگی ضروری ہے اور انہی میں سے حج بھی تو جب اس کی اس قدر اہمیتیں حج بیت اللہ کی تو پھر اس کی فضیلت کے بارے میں بھی بہت کچھ وارد ہوا ہے بلائشبہ بہت بھی اہمیت ہوگی جیسے ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اسلام کے دائرے میں جب تک نے ایمان نہیں لاتا اسے نماز نہ پڑھے انکار کرتے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے ایسے ہی زکاة اور روزے اور حج کبھی انکار کر دے کوئی شریعت کے کوئی چیز نماز نہیں مانتے تو کافر ہو جاتا ہے اور جو اس کو کرے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کی کسی بھی چیز کی اہمیت کے حساب سے اس کا ثواب بھی ملتا ہے اسی لئے حج کے اہمیت میں یہ بیان کیا کہ جو آدمی حج کر لیتا ہے اس کی زندگی ایسے پاک صاف ہو جاتی جس میں حج مقبول ہو جائے اس کا گویا کہ ابھی پیدا ہوا ہے اس کی اہمیت کی پیشہ نظر یہ آپ نے فرمایا ایسے لوٹ کیا جیسے گویا کوئی گناہ رہی ہے لیکن حج کو وہاں پر یہ بتایا ہے کہ حج کو صاف صحیح انداز میں کرنا چاہیے یوں ایک سفر ہی نہ ہو گئے اور گھوم کے چلے آئے حضیث مہاں کہا گیا فَلَمْ يَرْفُسْ وَلَمْ يَفْسُقْ نَا رَفْسْ کرے نَا فِسْ کرے یعنی فِسْ کو فُجُور جیتنے کام ہیں اور اسی طرح سے بڑے گناہوں کی اتنے کام ہیں اس میں زبان اور جسم کے سارے آدھا کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے جی برائیوں سے برائیوں سے خیالات کو بھی محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ فِسْق و رَفْسُ میں یہ بھی آتا ہے تو آدمی گویا کہ وہاں آئیتہ ایسا انداز میں جائے جس میں گناہ کا شائبہ تک اس کے ذہن میں نہ پیدا ہو بچا کے رکھے اور اگر پیدا ہو بھی مالی جائے انسان ہی ہے پیدا تو ہو سکتا ہے لیکن فوری طور پر توبہ کر لے ہو اس سے لوڑ جائے اس لئے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس سے انسان نہ سمجھیں بھی کر جاتا اور کبھی سمجھ کے بھی کر جائے تو اس کے تدارک کے راستے بتائے گئے ہیں تو آدمی جب اس انداز میں حج کرے جو آپ نے فرمایا ایسے لوڑ کرتے ہیں جیسے کہ اس کی مانے اسے جنم دیا ہو تو گویا کی معصوم خطہ ہوتا ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں بچہ ہے معصوم خطہ ہے نو مولود ہے نو مولود ہے بچے بچے اس کے نام اعمال میں اس وقت تک کوئی برائی نہیں لکھے جاتی ہے تو یہ حج کی اتنی بڑی خصوصیت جب ہو کہ انسان کے گناہوں کو صحیح حج کرنے کے بعد ایسے دھل دیا جاتا ہو گویا کی نو مولود ہو گیا بھی تو اس سے بڑی پاتھ کیا ہوسطہ زندگی کے سارے گناہ دھل جائیں لیکن ایک بات یہاں بتا ہوں سارے گناہ دھلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقوق العباد بھی چلے جاتے ہیں جو حقوق العباد ہیں کسی کا دل دکھایا کسی بھی انظام لگایا کسی کا مال دبایا کسی کا پیسہ چھینا وہ سب تصویہ اپنی جگہ کر کے جائے اور اسی طرح سے اس کی معافی مانگے اور کہ صاف صدرہ ہو کے جانا چاہئے اس لئے کی حج کا مقصد جو ہے اصل وہ پورا ہوتا ہے اس کے سارے چیزوں سے ملی ہی ساری چیزوں کو ختم کر دینے جو اس کی مشکلات پیدا کرتی ہیں تو یہ حدیث جو آپ نے ذکر فرمائی حج کی فضیلت کے ضمن میں کہ من حج لیلہ جس نے حج کیا اللہ کی خاطر فلم یرفض حج کے دوران وہ بے حیائی سے اور برائیوں سے باز رہا جی وہ حج کے بعد یوں لوٹ رہا ہے گویا کہ آج اس کی معنیوں سے جنائے تو اسی حدیث کی روشنی میں ہم چاہیں گے کہ من حج لیلہ جس نے حج کیا صریف اللہ کی خاطر اور پھر یہ کہ حج کے دوران اس نے کسی برائی کا ارتکاب نہیں کیا تو اسی کی روشنی میں تو ہمیں حج کے آداب بھی سمجھ میں آ رہے تو حج کے آداب کے بارے میں کہ اولاً تو من حج لیلہ کہ صریف اللہ کے لئے ابو یہاں جہاں من حج لیلہ کہاں اللہ کی خاطر جس نے حج کیا اللہ کو راضی کرنا چاہتا تو پھر اپنے سارے خواہشات اور تعلقات جو اللہ سے کے علاوہ کہیں سے بھی جڑتے ہوں مالی ہوں عز و قریب کے ساتھ ہوں دوسروں کے ساتھ ہوں اس کے اپنی اور بھی زندگی کے اپنے جو بہت سے کام ہوتے ہیں ان سے متعلق ہوں سب سے قطع تعلق ہو جانا چاہتا ہے اس لئے کہ اللہ سے جڑنا ہے یہاں ایک ہے شہرت کی طلب ہے حج اللہ کی رضا کے لئے کرنا ہے اب آدمی اس میں اپنی کوئی چیز اور داخل کر دیتا ہے یا کہ حج میں جاتا ہے اور لوڑتا ہے پھر حج کا جو مقصد تھا وہ فوت کر دیتا ہے یہ اللہ کے لئے حج کہاں ہو پائے گا صحیح ہے تو پہلا عدب یہی ہو گیا کہ من حج للہ خالص اللہ کے لئے اخلاص نیت اخلاص نیت کی ضرورت ہے اخلاص نیت کے پیچھے انسان کے لئے کتنے کتنے کام ہو جاتے ہیں جس کو آدمی سوچے تو حقیقت میں وہ اپنا سوچے گا کہ ہاں ہمیں حج کیسا کرنا چاہیے اسی لئے حج شروع کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اچھی طرح سے تیجار کرے اس کے آداب کے بارے میں سے کہ اس کے حکام کے بارے میں سے کہ اپنی نیتوں کو درست کرے اپنے آمال سیئیہ سے توبہ کرے بدکرداری چھوڑ دے دوسروں کے حقوق کو واپس کر دے اور دوسروں کے اوپر تو ظلم و زیادتی کہ اب تو اپنے آپ کو ایسے بنانے جانے کیلئے تیاری کر رہا ہے جس میں گویا کہ ابھی نو مولود ہے نیا پچہ پیدا ہوا ہے تو نیا پچہ اور پھر گناہ اللہ کی کیسے جا سکتا ہے چھوڑ گیا رہا ہے اللہ کے پاس اپنے لیے مغفرت و معافی کی تمنا لیے تمنا لے کر کے لیکن جانے سے پہلے اس نے وہاں اپنے علاقے میں برادری میں محلے میں لوگوں کو ستا رکھا ہے فرض کیجئے تو لوگوں کو ستا رکھا ہے اور لوگوں کے رب کے پاس رب العالمین کے پاس جا رہا ہے مغفرت و معافی کی آرزو لیے ہوئے تو یہ تو غلط بات لوگوں کو جن کو ستا رکھا ہے کسی کا پیسہ دینا ہے یا جو کچھ بھی معاملات ہیں قرض لوٹانا ہے ان سب چیزوں کو صاف کرے لڑائی جھگڑے ناراضگیاں رنجشیں ختم کرے پھر وہاں پہنچنے کے بعد بھی مزید یہ کہ لڑائی جھگڑے ان چیزوں سے باز رہے فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج تو خاص طور پر قرآن کریم یہ جو فرمائے کہ ولا جدال جی اس سے پہلے یہ کہ فلا رفس ولا فسوق بے حیائی گناہ برائی کسی بھی شکل میں ہو لیکن ولا جدال اور کسی عبادت میں ہمیں یہ تنبیح نظر نہیں آتی تو حج میں تو جھگڑے یہ کیا اصل میں حج کا معاملہ جیسے آپ نے بتایا شروع میں کہ یہ عبادات کا ایک مجموعہ ہے جی سارے ارکان اسلامی جو ہے ساری عبادتیں اسلام کی اس میں پائی جاتی ہیں کٹکیس اس کی جھلک اور خوشبو نظر آتی ہے اپنے فرمائے ایک گلدستہ ہے گویا کتب یہ مجموعہ جب ہے تو اجتماعی طور پر جسے ہم روزہ رکھتے ہیں اپنے لئے ایک خاص رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں دوسروں کو دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دوسروں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مسجد میں آتے جاتے ہیں ملتے جلتے ہیں حج میں یہ ساری چیزیں کہ وہاں لوگ بھی ہیں انفرادی طور پر بھی کام ہے اجتماعی طور پر بھی کام ہے تو جب انفرادی زندگی کی اصلاح رفس اور فسوق آپ نے چھوڑ دیا بے حیائی بے شرمی اور گناہ کے کام تو یہ ایک چیز تک لوگوں کے آپس کے اجتماعی زندگی میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور یہ سب کو معلوم ہے کوئی بتانے کہ اس میں ضرورت نہیں ہے کہ جب چار آدمی کٹھا ہوتے ہیں تو کہیں بات کسی کچھ اور ہوتی کسی کو پسند نہیں آتی ہے کسی کام نہیں پسند آتا ہے تو اس کی مناسبت سے لڑ جاتے ہیں لوگ تو حج میں اس کا امکان چونکہ زیادہ ہے کثرت افراد کی وجہ سے اس لئے والا جدالہ بھی کہا گیا اس میں جھگڑے نہیں کریں صحیح ہے تو یہ جھگڑے کے بارے میں خاص طور پر آپ کی زبانی نصیحت سنیں گے وقفے کے بعد ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمتیں آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائے جائیں محترم مہمان کی زبانی شیخ وقفے سے قبل آداب حج کے تعلق سے آپ نے جو گفتگو فرمائی تو یہ آیت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جو کوئی حج کے لیے روانہ ہو وہاں نہ تو وہ کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے نہ کسی برائی کا ارتکاب کرے اور مزید دیئے کہ خاص طور پر یہ تنبیہ کی گئی یہ نصیحت کی گئی کہ لڑائی جھگڑا نہ کرے تو آپ ذرا نصیحت فرما دیجئے حجاج کرام کو کہ لڑائی جھگڑا کہ وہاں کہ بے آرامی ہیں اور گھر سے بے گھر ہیں وطن سے دور ہیں قدم قدم پر پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے تو ساتھی آپ اس میں لڑتے ہیں کہ تم یہ پیسہ کیوں زیادہ خرچ کر کے آگئے یہ مہنگا کیوں لے آئے یا اور یہ کہ جگہ اٹھنا بیٹھنا ان تمام معاملات پر اختلافات تو اپنے ہاتھوں اپنے حج کو بربیعت نہ کیا جائے اس بارے میں فرما دیجئے کہ کیونکہ حج کے کام میں انسان جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ گھر چھوڑ کے جاتا ہے آرام و آشائز کے جو اسباب اس کے پاس ہوتا ہے ان کو چھوڑ کے جاتا ہے دھوپ میں چلنا بھیڑ میں چلنا لوگوں کے آوازیں سننا اور اس طرح سے لوگوں کے سے معاملات کرنا نئے لوگ ہیں جہاں آپ نے کچھ جانا نہیں پہچھا ہے لیکن آپ کو خریداری کرنی ہے ملنا ہے پوچھنا راستہ پوچھنا ہے راستہ دینا ہے راستہ پکڑنا ہے بہت ساری چیدیں رہتی ہیں جہاں جگے جگے لوگوں سے آپ کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے اب ایسی صورت میں انسان کو ان ساری چیدوں سے بھی بچنا چاہیے پہلے جو ٹکراؤ کے اسباب بنتے ہیں اب آپ زبردستی دھوڑ کے جائیں بھیڑ میں تو یہ غلطی ہے یا کسی کی لائن لگے اس کو توڑ کے جائیں یہ غلطی ہے تو ایسے سارے اسباب جن سے جھگڑے ہوتے ہیں ان سے بچ کر ہی کام کرنا چاہیے ایک چیز اب ان جھگڑوں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کسی کی غلط بیانی کریں کسی کو جھوٹ کہہ دیں وہاں پہ کسی کو گالی دے دیں کسی کو مار دیں کسی کو ڈانٹ دیں کوہنی مارنا ٹھوکر لگانا اسی طرح سے کسی کی برائی کسی کے سامنے وہ نہیں چاہتا اور آپ برائی کرتے تو آپ کو ٹھوکے گئے پھر آپ نہیں میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا ہے اس کسی کی ساری چیزیں اور اسی طرح سے ایسی گویا کی مجبوری طرح کہیں کہ اپنی زبان اپنے سارے آزا اس میں سے اپنی آنکھ اپنا کان جو چیز دوسروں کو اس سے متعلق ہوتی ہے جب زبان دوسروں کو بولتے ہیں کان دوسروں سے باز سنتے ہیں آنکھوں سے دوسروں کو دیکھتے ہیں تو اس سلسل میں جتنی بھی چیزیں جو یا ہاتھوں سے یا پیروں سے چلتے ہیں دوسروں کو دور جاتے ہیں چھوٹے ہیں پکڑتے ہیں ان ساری چیزوں میں جہاں جھگڑے کے طریقے پیدا ہوتے ہیں ان سب سے بچنا چاہیے یعنی حج پر روانگی سے قبل ہی جب اللہ کی طرف سے مطور خاص یہ نصیحہ اور تمبیح کر دی گئی کہ وہاں جھگڑنا نہیں یہ شعور لے کے ہی پورا چلنا چاہیے انسان ذہنی طور پر خود کو تیار کر کے روانہ ہو جی ہے کہ جب میں وہاں پہنچوں گا تو مجھے وہاں اس بات کو ہمیشہ ذہنشی رکھنا ہے کہ میں اکیلا ہی بے گھر نہیں ہوں میں اکیلا ہی بھوکا پیاسا نہیں ہوں جتنے لوگ ہیں سارے بے گھر ہیں ہر کوئی پریشان ہے اور ہر کوئی جو ہے شاید کسی نے وقت پر کھانا نہیں کھایا وقت پر سو نہیں سکا تو ہر کوئی اپنی اپنی جگہ گویا کے ایک مخصوص کیفیت میں ہے لہذا انسان اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے ہر انسان کو جیسے ہم کو جلدی دوسرے کو بھی جلدی تو حقیقت میں جیسے بسوں میں چڑھنے کے لیے بھی لگا لینا بہت ساری چیزیں ہیں جن کا خلاصہ میں یہی کہوں کہ انسان کو ہمیشہ ہی جو چیزیں مناسب نہیں ہوتی ہیں حجمہ ان کو کرنا بلکل ہی غیر مناسب ہے بلکہ گناہ کے سواب بھی بن سکتا ہے اور اسی طرح سے اس کے علاوہ بھی آپ کو جو چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں ہوتی تھیں مثال کے طرف کوئی ہے جس کے پاس ساری آشائس ہیں گاڑیاں ہیں اسی طرح سے خادی میں ہیں سب کچھ آسان موجود ہے لیکن وہاں تو اسی چیزیں نہیں رہی جا سکتی ہیں تو وہاں تو آپ کی زندگی ایک عام زندگی بن جاتی ہے لہذا یہ شعور لے کے جانا کہ میں وہ نہیں ہوں جو یہ لوگ ہیں یہ بہت غلط ہے جی درست فرمایا تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ حج کی تعریف حج کی اہمیت حج کی فضیلت اور آداب تو یہ تمام باتیں جاننے کے بعد اب یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ اہم ترین عبادت کس پر فرض ہے تو اس بارے میں فرمائیے جی اسلامی عبادات میں سب سے پہلے شرط ہوتی ہے کہ اس کو مسلمان ہونا چاہیے جی ظاہر ہے اسلامی عبادت ہے تو مسلمان ہونا ہی چاہیے اسی لئے بلا اسلام لائے کوئی دوسرا بھی عبادت اگر کھر لے اور حج متخیر ویسے بھی وہاں جانے کی پابندیاں ہوتی ہیں شرعی دور پر لہذا اسلامی عبادت کوئی بھی ہو بلا اسلام قبول کی وہ عبادت مندور نہیں ہوتی لہذا مسلمان کے اوپر واجب ہے صحیح دوسرے میں یہ بتاؤں گا کہ اسی بھی عبادت کو کرنے کے لئے شریعت میں اس وقت وہ عبادت واجب ہوتی ہے جب اس کے حد کو پہنچ جائے مقصود شرائط موجود ہو مقصود شرائط میں حد کو پہنچ جائے ہیں کہ کسی بھی پاگل انسان پر اس پاس عقل نہ ہو کوئی بھی عبادت اس کا دینی دنیاوی کام نہیں پورے نافذ ہوتے ہیں تو دینی کام کیسے نافذ ہوگا شریعت میں لہذا عقل مند ہونا چاہیے دیوانہ نہ ہو دیوانہ نہ ہو مجرون نہ ہو پاگل نہ ہو تیسرے یہ ہے کہ اس کو بچہ نہ ہو اس لئے کہ بچے پر کوئی شریعت دنیاوی کام نہیں نافذ ہوتے پوری طرح سے کوئی لوگ کہتے ہیں بچہ تھا کہہ دیا معاف کرو تو شریعت بھی بچے پر کوئی شریعت عبادت نافذ نہیں کرتی جب تک کہ وہ بچے کی حد سے نکل نہ جائے یعنی بالغ نہ ہو جائے تو اس کو بالغ ہونا چاہیے ان سب کی حدیثیں ہیں میں اسی تفصیل میں جاؤں گا بات بہت لمبی ہو جائے گی لیکن اللہ ایک رسول کے پاس ایک لڑکی ایک عورت کہا کہ میرے بچے کو پر حج ہے تو آپ نے کہا کہ ہاں اس کا حج ہے لیکن اس کا عجر تمہارے لیے ہے یعنی بچے پر حج نہیں چکی بچے پر یا کسی بھی کہا گیا ہے کہ جو آدمی پاگل ہو یا ایک ہی سویا ہوا ہو یا ایک ہی بچہ ہو جب تک بالغ نہ ہو جائے سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے اور اسی طرح سے پاکل جب تک صحت مندی نہ مل جائے ان پر کوئی شرعی عبادت نہیں لگتی تو بچے پر بھی عبادت نہیں ہے لیکن اگر بچہ کسی کا حج کرنے جاتا ہے ساتھ میں اس کے تو اس کا ثواب متعین ہوتا ہے اور جو حج کراتا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے لیکن اگر بچپن میں حج کر لیا کسی نے تو بالغ ہونے کے بعد دوبارہ کرنا ہوتا ہے میں نے جو بتایا بالغ ہونا شرط ہے قبولیت کے لیے تو حج جو انسان کے اوپر ذاتی طور پر اس کا فرض ہوتا ہے یہ بالغ ہونے کے بعد اس کی شرائط ہوتی ہیں بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتا ہے تو پہلی شرط یہ کہ حاقل ہو دوسری یہ کہ بالغ ہو تیسرے تیسرے اللہ نے حج کا وجوب بیان کیا ہے کہ یہ واجب ہوتا ہے ہر انسان پر اس کے ساتھ ایک شرط خود ہی اللہ نے بیان کی ہے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ لوگوں پر اللہ کے خاطر اللہ کے لئے حج کرنا واجب ہے جو اس تک یعنی حج البیت بیت کی طرف جانے کے لئے جس کے پاس طاقت ہو بیت سے مراد بیت اللہ ہے جو بیت اللہ لاکھر اس کو کہتے ہیں جو اس تک جانے کی طاقت رکھتا ہے اب یہ جانے کی طاقت دو انداز یہ بھی بتائیں انگر دو انداز کی ہو سکتی ہے جانے کی طاقت تھے لیکن ایک پاس پیسہ ہی نہیں ہے راست جب کیوں اس میں خرچ لگتا ہے تو کسے جائیں گے اور اگر ایک پاس خرچ ہے آپ کے ہاتھ پر نہیں کام کرتے تو بھی نہیں جا پائیں گے یعنی صحت نہیں ہے صحت نہیں ہے تو حقیقت میں یہ استطاعت کا لفظ جو ہے دو معنیوں کو شامل استطاعت مالی بھی ہو استطاعت بدنی بھی ہو اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو پر اس پر حج فرد ہی نہیں ہوتا ہے جی استطاعت مالی یعنی مکہ مکرمہ تک جانے کے اخراجات کا انتظام حج کے دوران وحقیام وطعام کے اخراجات کا انتظام واپسی کے سفر کے لیے اخراجات کا انتظام اور جن لوگوں کا نان نفق شرعن اس کے ذمہ ہیں اس کے اس سفر حج کے دوران غیر موجودگی کے موقع پر ان سبی کے لیے نان نفقی کا مکمل انتظام اب میں یہاں ایک وضاحت کر دوں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جس میں جو شرط رہ گائے اللہ رسول نے جو بیان کیا محقانی بتایا ہے کہ جن کے خرچ کی ذمہ داری آپ پر ہے ان کے خرچ کی اگر ان کا خرچ آپ کے پاس نہیں ہے تو یوں کہ اگر کہ اللہ توقع پر ہم جا رہے ہیں حج کرنے تم کو اللہ اللہ سنبھالے گا یہ صحیح نہیں ہے یہ بھی شرط ہے کہ ان کے خرچ کا پیسہ ان کے پاس چھوڑ کے جانا چاہیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ مالی استطاعت تو اس میں یہ سب شامل شامل ہو جاتا ہے اور بدنی استطاعت یعنی جو سفر حج ہے آمد و رفت ہے جانے کا سفر واپسی کا سفر اور وہاں جو مناسق ہیں کبھی طواف کبھی سعی کبھی رمی تو ان تمام مناسق کی ادائیگی کے لیے جسمانی طور پر وہ صحت مند ہے جی ہم پر اس میں ایک چیز کہیں جاستی ہے اگر اس کا کوئی ساتھ دینے والا ہے جس کے ساتھ جا سکتا ہے وہ اور اس کی بات ضروریات جس میں اس کو چلنے یعنی بدنی طور پر نہیں پوری کر پاتا اگر کوئی پوری کر دیتا ہے تو جب یہ شرط پوری ہو جائے تو بھی اس کو حج کرنا جائے اس پر بوجھ فرد ہو جاتا ہے اس لئے کہ جہاں جس حدیث میں کہا ہے جس صحابیہ نے کہ میرے باپ یا میری ماں کا ذکرہ ہے کہ سواری پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے ہیں سواری پر بیٹھیں نہیں سکتے ہیں سواری پر بیٹھیں گے بھی آدمی کو مضبوط رہنچہ سواری کا جاوہ ٹکتے نہیں ہیں جانے کے لائق نہیں ہے سواری پر بھی تو جب سواری پر بھی جانے کے لائق نہ ہو انسان تو کہا کہ حج کرو تم ان کی طرف سے ایسے ہی اگر کوئی آدمی کے پاس ایسی چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں جس پر اس کو سفر کرایا جا سکتا ہے اور وہاں بھی اس کی ضروریات کو پوری کیا ہے اس کو حج کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی چیز ناقص ہے تو پھر اس پر حج کی فرضیت نہیں ہوتی ہے یعنی صحت نہیں ہے لیکن پیسہ ہے پیسہ ہے اور اس کی تلافی کر سکتا کسی ذریعے سے وہ تو یا تو خود تلافی مثلا ویلچئر وغیرہ یا کوئی خادم ساتھ ہو ورنہ وہ کسی دوسرے کو حج بدل کروائے گا کروائے گا بعد میں عورت کے لیے مزید ایک شرط بھی ہے محرم کی موجود ہاں عورت کے لیے ایک شرط جیسے آپ نے بتایا کہ یہ آقل ہو بالغ ہو صاحب استطاعت ہو اور اسی طرح سے استطاعت ہو لیکن عورت کے لیے ایک محرم بھی ہونا چاہیے اس لیے عورت کا سفر اکیلے میں اس کے جسمانی ساخت اور اس کی بناوٹ اس کے حساب سے اس کا روریات کے حساب سے ایک اور پھیک کی ضرورت ہے اس لمبے سفر میں جس کو ہم سفر کہتے ہیں اور یہ سفر تو اگر کوئی مکری کے اندر ہے تو بھی اس کو تین چار دن کے لیے محنت کرنا پڑتا اور باہر چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ ضرورت سمجھتے ہی ہیں محرم سے کیا مراد ہے محرم سے مراد وہ انسان ہوتا ہے جس کی شادی اس عورت سے شرعی طور پر جائز نہیں ہے یہ ہے اب اس محرم میں محرم ہمیشہ کے لیے کچھ وقتوں کے لیے یہ بھی ہوتا ہے لیکن یہاں دائمی محرمیت مراد ہے حرمت معبدہ معبدہ مراد سے بیٹا ہے کہ جس کے ساتھ اس کے شادی کبھی زندگی بھر نہیں ہو سکتا جی ہے جیسے باپ ہے بھائی ہے بیٹا ہے بیٹا ہے یا پھر شوہر اس کے ساتھ یا شوہر ہے یا اسی طرح سے ساس کا جو داماد ہوتا ہے جس کی لڑکی اس کے پاس رہتی ہو حرمت مصاہرت ہاں وہ رہتی ہو یعنی اس کے ساتھ رہ چکا تو اس کے پاس اس بھی محبت ہو جاتی ہے جی تو یہ تو گفتگو ہو گئی کہ حج کس پر فرض ہے آپ نے فرمایا کہ عاقل بالغ آزاد مسلمان اور صاحب استطاعت جی ہے اب حج کے لیے انسان نے روانگی کا ارادہ کیا ہے تو اب اس کے سامنے یہ بات آئے گی کہ اسے بتایا گیا کہ حج کی تین قسمیں ہیں آپ کون سی قسم کا حج کرنے جا رہے ہیں تو پھر یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کون سی قسم کا حج کرنے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آدمی جب کسی کام کو کرنے کے لیے جاتا اس پر واجب ہو جاتا ہے تو حقیقت معاملہ ہے کہ اس پر اس کا سیکھنا بھی واجب ہو جاتا ہے ایسا ہے نہیں کہ آپ کو کام کرنے جا رہے ہیں جانتے ہی نہیں کچھ تو سیکھ کر رکھنا چاہیے کہ ہم کو کیا کیا کرنا کیا اس میں گنجائش ہے کیا ہمارے لئے چھوٹ ہے کیا کرنا ضروری ہے تو حج کی تین قسمیں ہوتی ہیں میں بتانا جو چاہتا ہوں کہ ان تین قسموں کو سمجھنا ہے کہ آپ کو ہم کس طرح کا حج کرنا چاہتے ہیں اور تینوں میں کیا کیا چھوٹ ہوتی ہے ہم اس کی بہت تفصیل تو نہیں کریں گے لیکن ایک حج کو حج تمتع کہتے ہیں جس کو عام طور سے باہر سے جانے والے حجی کرتے ہیں اس لئے کہ اسی من کے لئے آسانی ہے حج تمتع یہ ہے کہ آدمی جب حج کی نیت کر کے جاتا ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے در سے نہیں کہہ رہا ہوں مقات سے احرام باندھا ہے تو احرام میں کہتا ہے لبیک عمرتن اگر حج کے پہلے سے آ رہا ہے اور اگر عمرہ کرنے بھر کا وقت اس کے پاس ہے تو عمرہ کرتا ہے اس کے بعد عمرہ کرکے جو اس کے ارکان ہیں تواف کرتا ہے سعی بن صفہ المروہ کرتا ہے اور اس کے بعد بال کٹوا لیتا ہے آزاد ہو جاتا ہے اس کے بعد سارے حج کے احرام ختم ہو جاتا ہے اور یہ جب تک دوبارہ حج کے لئے دن آٹھمی تاریخوں جب نکلتے جب تک نکلتے نہیں ہیں جب تک کے لئے آزاد رہتا ہے تو اس کو حج تمتو اپنا معمول کا لباس بھی پہن سکتا ہے کھا پی سکتا ہے بی بی ساتھ سو بھی سکتا ہے اور بہت سارے کام ہیں تو یہ حج تمتو جس میں آدمی فائدہ اٹھاتا ہے اپنے ان دینوں کا جو واقعی رہ گئے ہیں اور بعد میں جب حج کا ٹائم شروع ہوتا ہے اٹھوی تاریخ سے تو پھر سے حج کی نیت کر کے پہلے عمرہ کی نیت کر کے گیا تھا دل میں ارادہ تو ہے کہ میں عمرہ بھی کروں گا حج بھی کروں گا ہے لیکن چونکہ بیچ میں اتنا فائدہ بیچ کے گیپ کا فائدہ اٹھاتا ہے آزاد ہو جاتا ہے احرام سے اسے اس کو تمتو حاصل کرنا کہتے ہیں دوسری قسم کا حج یہ ہے جس میں آپ دونوں کی نیت کر کے چلیں میں عمرہ اور حج دونوں کروں گا ساتھ میں اور یہی سے میقات ہی سے احرام بانتے ہوئے لبی ایک حج عمرہ تن و حجن کا ہے کہ میں عمرہ بھی اور حج دونوں کے لئے لبی کر رہا ہوں تو ایسے آدمی کو عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ احرام باندھے رہتے ہیں تک کہ حج مکمل کر لے صحیح ہے یہ دو قسمیں ہوگی اور تیسری قسم اس کو افراد تنہا ایک کا حج ہوتا ہے حج کرنے جا رہا ہے صرف تو اس میں عمرہ کی نیت ہی نہیں سیرے سے وہ یہاں سے احرام باندھے گا جب سے احرام باندھے گیا جب تک حج نہیں کر لیتا ہے جب تک اس کا احرام اس کا بھی بڑھا رہتا ہے صحیح ہے جب حج کر لے گا تو اس کا احرام ختم ہوگا تو مزید گفتگو انشاءاللہ وقفے کے بعد کریں گے ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھی رہیے گا ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائے جائے اپنے محترم اہمان کی زبانی شیخ وقفے سے قبل آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ حج کی تین قسمیں تمتع اور حج تمتع کرنے والا حاجی ہے متمتع اور قرآن اور حج قرآن کرنے والا حاجی ہے قارن اور افراد اور حج افراد کرنے والا حاجی ہے مفرد تو اس بارے میں مزید کچھ تفصیل کہ ان میں کیا فرق ہے آپ اس میں اور کیا احکام ہیں میں نے اس میں مختصر بیان کیا کہ اس کو حج کی نیت کرنے کے اندر فرق ہوتا تینوں کے احرام کہے بانتا ہے اس پر جو اللہ بہن پکارتا ہے اسی میں فرق رہتا ہے یعنی جو تمتع کرنے والا ہے وہ میخات پر یعنی دل میں ارادہ تو ہے کہ میں عمرہ بھی کروں گا حج بھی کروں گا لیکن وہاں جو لبیک پکارنے میں لبیک عمرتن کرے گا عمرہ کی نیت کرے گا قرآن میں دونوں کی نیت کرے گا عمرہ اور حج دونوں کی اور حج افراد میں سے مفرد بنتا ہے صرف صرف حج کی نیت کر کے جائے گا عمرہ نہیں کرے گا اس میں صحیح ہے تو اس طرح سے ان کے الگ الگ احکام ہیں اور حج میں احرام باندھے رہے گا حج تمتع اور حج قرآن اور حج افراد میں حج تمتع میں وہ عمرہ کرنے والا ہے حج احرام کھول دیتا ہے صحیح ہے حج تمتع اور حج قرآن یہ دونوں ایک طرف حج افراد دوسری جانب تو ان میں دو بنیادی فرق بھی ہیں پہلا فرق کہ حج تمتع اور قرآن کرنے والوں نے دو عبادتیں انجام دی ہیں ایک ہی سال میں ایک ہی نیت کے ساتھ یعنی عمرہ بھی کیا ہے حج بھی کیا ہے ایک ہی سال میں تمتع والے نے بھی قرآن والے نے بھی جبکہ افراد والے نے صرف ایک عبادت کی ہے یعنی صرف حج ایک فرق تو یہ ہو گیا اور دوسرا فرق یہ کہ تمتع اور قرآن والے کے ذمہ قربانی واجب حدی دینا قربانی دینا واجب ہے جبکہ افراد مفرد ہے اس کے ذمہ قربانی نہیں یہ اپنا روضہ رکھے گا چلایا گا اس کے ساتھ یہ صحیح ہے اور لیکن حج افراد کرنے والا بھی حج ختم ہو جانے کے بعد حرم مکی سے نکل کر باہر سے حج کی عمرے کی نیت کر کے عمرہ کر سکتا ہے یہ الگ مسئلہ ہے یہ کسی کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے چاہے اس کا مطمتے ہو قارن ہو کوئی بھی ہو صحیح ہے تو یہ گفتگو ہو گئی انواع النسق یعنی حج کی اقسام جو تین اقسام اس بارے میں مزید ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے جب آگے بڑھے گا مقات سے تو حج کے کچھ ارکان ہیں کچھ واجبات ہیں ارکان کیا ہیں واجبات کیا ہیں پھر ان دونوں میں باہم فرق کیا ہے جی ہاں یہ کسی بھی عبادت کے لیے اس کے جو اہم اہم بڑے کام ہوتے ہیں ان کو کرنا جو کر وہ نہ کیے جائیں تو عبادت ہی خراب ہو جاتی ہے صحیح ہے لیکن کچھ چینیں ایسی ہوتی جن کو کیا جاتا ہے کرنا چاہیے لیکن نہ کرے چھوڑ جائے تو اس سے عبادت خراب نہیں ہوتی ہے کچھ کم ہی ہو جاتی ہے اس کی تلافی کی جائے ہاں تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے لیکن پہلی جیدیں جنہوں ہوتی ہیں جو اہم جس کو رکن کہتے ہیں اس کی تلافی نہیں وہ عبادت خراب ہو جاتی ہے تو آئیے ہم حج کے ارکان جن چار چیزوں پر حج کا صحیح ہونا باقی ہے وہ کیا ہے ایک تو احرام بادنا ضروری ہے صحیح ہے اس لئے کہ بلا نیت کے کوئی عمل درست ہوتا نہیں ہے احرام باندھنے ہی میں نیت کرتا آدمی کہ میں حج کے عمرہ نیت کر رہا ہوں یا ایکی حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر رہا ہوں یا ایکی حج عمرہ کی نیت کر رہا ہوں اور بعد میں حج کروں گا تو یہ احرام اس کے ساتھ ہی نیت احرام باندھنے کے اندر یہ واضح ہونا چاہے اور احرام باندھنا چاہے اسی پر یعنی احرام جو مخصوص لباس بمع نیت دونوں چیزیں ملا کر احرام باندھنے جب وہ کپڑا پہنتا ہے اور جہاں سے وہ مقا سے ارادہ کرتا ہے اس میں یہ نیت شامل ہونا چاہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد حج کا ایک بڑا کام عرفہ کا وقوف کرنا عرفہ میں جا کے ٹھیرنا ہے یہ رکن ہے بلکہ رکن اعظم اسی پر حج کا انہیں سارے کامل ہے تو اکر یہاں جا کر کہ وہ نہیں رکتا ہے چھوڑ جاتا اس سے عرفہ کے دن کا عرفہ میں رہنا وہ بھی زہر کے بعد سے مغرب کی نماز تک ہے تو اس وقت اگر کسی بھی عقد سے پہنچ جائے تو پورا ہو جاتا ہے تو اگر وہاں نہیں ہوتا تو اس کا حج نہیں ہوتا ہے الحج و عرفہ اس لئے حدیث میں آیا ہے الحج و عرفہ حج یا عرفہ میں وقوف کرنے کا نام ہے ٹھیرنے کا نام ہے اور وہ ٹھیرنے ذائر بات ہے عبادتوں سے بھرا ہوا ہے تیسرا رکن یہ ہے کہ حج کے عرکان جو مکہ سے باہر کیے جاتے ہیں لوٹ کر کے پھر خانے کعبہ کا تواف کرنا بھی ہے جس کو تواف اعفادہ کہتے ہیں تواف زیارت بھی کہتے ہیں تواف اعفادہ بھی کہتے ہیں جو کہ دس ذو الحجہ کو کیا جاتا ہے جو کہ دس ذو الحجہ کو اور اگر کوئی نہیں کر پاتا ہے تو گیارہ کوئی بھی کر سکتا ہے اور سیر قرآن وروسید میں ہ나� став وفو بالبیتِ عتیق بیتِ عتیق یعنی خانے کعبہ کا تواف کریں ایک رکنیہ ہے ایک تین رکن ہو گئے چوتھا رکنیہ ہے کہ چونکہ خان کعبہ کے ساتھ یہ حج کے جو مشاعر ہیں جو کام ہیں ان میں سے ابراہیم کا طور طریق بھی واضح طور پر موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کا اس لئے صفحہ اور مروعہ کی سعی کرنا بھی ضروری ہے جس کو حضرت حاجر نے کیا تھا حدیث میں اسعو فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعِ سعی کرو صفحہ اور مروعہ کے درمیان تیز چلو اس لئے کہ اللہ نے تمہارے اوپر سعی کرنا بھی فرد کیا ہے یہ چار کام ضروری ہیں ان میں سے کوئی ایک اگر رکن چھوڑ گیا تو اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے حج و خرابت دوبارہ حج کرنا پڑے گا اور واجبات جی ہاں اپنے واجبات کو پوچھا تھا تو آج بات جیسی چیزیں جن کے اگر چھوڑ جانے سے ان کے فیلیا بن جاتا ہے میں مختصر بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ جہاں سے مقات سے جہاں بنا ہوا ہے یعنی جس جگہ سے حرم کے حدود میں حج کرنے کے جسے داخل ہوتے ہیں وہاں پر نیت کر کے باتیں اس پہ وہاں سے احرام باننا یعنی صرف احرام باننا یہ رکن ہے ہاں لیکن مقات سے احرام باننا یہ واجب ہے ایسے ہی دن میں جو آدمی جاتا ہے مقا میں ناظرین کے لیے یعنی کسی نے احرام نہیں باندھا تو اس کا حج نہیں ہوا کہ رکن چھوڑ گیا لیکن کسی نے احرام باندھا ہے لیکن مقات سے نہیں باندھا تو اس کا واجب چھوٹا ہے تو اس لیے تلافی ہو جائے گی کہ دم دے گا یہ فرق دونوں میں مقات سے آگے چلا گیا اور وہاں سے احرام باندھا اس نے تو ایک لمبہ فاصل ہے تو تلافی فیلیا سے ہو سکتی ہے صحیح ہے کہ دم دے گا دوسرا کام یہ ہے کہ عرفہ میں ٹھیرنے کا جو کام ہے یہ کوئی ضرور نہیں کہ دوپہر سے لے کر کے شام تک رہے کوئی بھی وقت اس میں پہنچ جائے تو اس کا ہو جاتا ہے اگر اس میں سے پورا وقت نہیں پائے کچھ وقت پائے تو بھی اس کا ہو جاتا ہے اگر یہ بلکل ہی چھوڑ جائے تب تو حج خراب ہو جاتا ہے اور اگر کچھ پا جائے تو اچھا ہے لہذا یہ واجب ہے یعنی عرفہ میں وقوف جو ہے یہ تو رکن ہے غروری ہے لیکن عرفہ میں مغرب تک رہنا یہ واجب ہے تیسری چیز یہ ہے کہ مینہ کے اندر بھی لوگوں کو جا کے ایام تشریق یعنی گیارہ بارہ تیرہ تک یعنی دس کے بعد جو ہے رہنا چاہیے اگر کوئی جلدی آ جاتا ہے تو بارہ گوی نکل سکتا ہے حمد تعجل افیومین کی آیت کی حساب سے رہنے سے وہ مراد یہ ہے کہ رات گزارنا چاہیے اگر کوئی رات نہیں گزارتا ہے تو یہ ایک واجب چھوڑتا ہے جس کا فدیہ لگ سکتا ہے لیکن اس کا حج خراب نہیں ہوتا ہے لیکن یعنی مطلب ہے کہ دن کے وقت وہ جا سکتا ہے ادھر ادھر جی جا سکتا ہے رات مینہ میں گزارے ایسی جن کو جانا ضروری ہو گیا کسی ایک کام کو اس میں رہنے سکتا ہے کسی کی ڈیوٹی لگی ہویا حج میں مینہ سے بارہ وہ الگ بات ہے اسے ہی مزدلفہ بھی ایک جگہ ہے جو مینہ اور عرفات کی بیچ میں ہیں جب عرفات سے لوٹتے ہیں تو وہاں بھی رات کا ایک حصہ گزارنا پڑتا ہے دس تاریخ کی صبح جا کر کے مینہ میں پہنچتے ہیں تو رات میں جب پہنچتے ہیں نوز الحجہ اور دس الحجہ کی درمیانی رات تو جب عرفات سے جب لوٹتے ہیں تو رات میں آخر کے مزدلفہ بھی ٹھیرنا ضروری ہے اور یہ ٹھیرنا واجب ہے اگر چھوڑ جائے تو اس پر سکتا ہے لیکن اگر کسی کو نہ مل سکے ٹھیر ہی نہیں سکے گاڑی چلتی نہیں چلتی ہے مینہ پہنچا دیا تو اس کے اوپر ایسا کوئی مشکل نہیں پہنچا دیا گیا تب تو اس کی مجبوری نہیں ہے اس کے اوپر حفیدیہ نہیں ہے لیکن اگر وہ خود سے نہیں ٹھیرتا اور ڈائریکٹ مینہ چلا جاتا ہے تو یہ واجب چھوڑتا ہے آئیے اس ایک ساتھ یہ بھی چیز بتا ہے کہ آپ کو جو دسویں تاریخ کو جو رمیت جمار کرنا ہے اور اس کے بعد بھی گیارہ بارہ کو جو رمیت جمار کرنا ہے یہ ترتیب سے کرنا چاہیے یہ بھی ایک واجب ہے کہ اگر ترتیب چھوڑ جائے تو حج خراب نہیں ہوتا لیکن اس پر فیدیہ بنتا ہے ایسی ہی دسویں تاریخ کو یا اس کے بعد گیارہ کچھ اتفاق نہ ہو اس کے تو بال کٹوانا بھی ضروری ہے بال پورا مڑا ہے یا کٹوالے اور ایسی توافع وعدہ آتے وقت واپس ہوتے وقت پہ کریں گے یہ سب چیزیں واجب جن کو ہم نے تذکرہ کیا ہے ان کے چھوٹنے سے حج خراب نہیں ہوتا لیکن فیدیہ لگتا ہے اور جو اس کے علاوہ دوسرے کام جو ہیں توافع قدوم ہے یا ایک ہی بار بار توافع کرنا ہے یا اس طرح سے رمل کرنا اس کے بعد ہے وہ جو ہے ذکر و عذکار کرنا صفحہ مروہ پہ چڑھنا اور چڑھ کر کے وہاں دعا کرنا اور دعا کے لئے کھڑے ہونا یہ سب سنتیں ہیں اگر یہ چھوڑ جاتی ہیں تو اس سے حج کے اندر فرق نہیں پڑتا ہے صحیح تو یہ گفتگو ہو گئی ارکان و آجیبات کے بارے میں تو جب احرام باندھا ہے اور احرام کے بارے میں آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ یہ رکن ہے کہ احرام باندھے بغیر حج نہیں ہوگا اور یہ کہ مقات سے احرام باندھنا کہ مقات سے آگے نہ بڑھے یہ واجب ہے کہ اگر یہ چیز چھوڑ گئی تو دم دینا ہوگا اب احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے کے بعد جو ہے کچھ چیزیں پابندی لاغو ہو جاتی ہے حاجی پر وہ چیزیں اس کے لئے ممنوع ہیں یہ لفظ احرام یوں ہی شاید لوگ سمیں ایک استلاحی لفظ ہے شریعت کا کہ احرام باندھ لیا کیا احرام باندھ لیا تو احرام کے ساتھ اسے ہم کہتے ہیں حج کر لیا تو حج کرنے خاص جگہ پہ جاتا ہے خاص کام کرتا ہے اس کو حج کہتے ہیں جو شروع میں ہم نے بتایا تھا ایسے ہی احرام باندھنے اب یہ کام ہے جس کے پیچھے کچھ چیزیں ضروری ہوتے ہیں کہ آپ کو ایسے ایسے کرنا پڑے گا اور ایسے ایسے نہیں کرنا پڑے گا جب میں کہا احرام باندھ لیا وہ محریب ہو گیا ہے اب یہ احرام پہن لیا ہے نیت کر لیا ہے اصل چیز نیت کرنے سے شروع ہوتی ہے یہ بابندی سے پہلے آپ کی زبانی یہ بھی سن لیں کہ بہت سے لوگ کسی بھی وجہ سے وہ حرام کا جو مخصوص لباس ہے وہ پہلے ہی پہن لیتے ہیں کہ شاید وہاں پھر موقع نہ ملے اس لیے میں نے کہا میقات سے شروع ہے اگر کسی نے پہلے ہی پہن لیا ہے کہ ائرپورٹ ہے مثلا تو لیکن کم از کم اس کو ہماری طرف سے یہ نصیحت ہوگی کہ پہن تو علیہ سہولت کی خاطر کے آگے موقع ملے نہ ملے کپڑے بدلنے کا لیکن کم از کم اس بات کو یاد رکھے کہ نیت ابھی سے نہ کرے کیونکہ جب نیت کر لے گا تو اس پر بہت سی پابندیاں لاغو ہو جائیں گی تو بلا وجہ خود کو پابندیوں میں جھکڑ لینا قبل از وقت تو یہ مناسب نہیں اور بزید یہ کہ مقات پر پہنچ کر نیت کرنا یہ سنت بھی ہے تو اتباع سنت کا خیال بھی کرنا چاہئے گی ہاں اس زمانے میں اسے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے کہ ہوای جاہ سفر کر رہے ہیں تو وہی سے کیا کچھ لوگ گھر سے ہی پہنے چلیے گھر سے پہن لیا کہ ابھی ائرپورٹ پہ کہاں آدمی لائن میں لگے گا بات روم میں اور کپڑے کہاں سنبھالتا پیرے گا گھر سے پہن لیا ٹھیک ہے پہن لیا مگر نیت نہ کرے کیوں ہو سکتا ہے کہ کچھ خلاف ورزی ہو گئے ہم تو یہ بھی کہیں گے کہ گھر سے پہننے کی ضرورت نہیں ابھی سے آپ کیوں یہ اظہار کی ضرورت نہیں ہے عبادتوں کو توادوں کے ساتھ کرنا چاہیے تو جائے آدمی جہاں سے ضرورت ہے وہیں سے پہنے یا اگر جہاز میں کچھ پہلے سے بتایا جاتا اور نہیں بتایا جاتا تو آپ کو کندازہ انہیں چلیے آپ نے ائرپورٹ پہ پہن کہ جہاز میں بیٹھ لیا ہے پتہ چلیے کہ یہ حج کرنے جا رہے ہیں یہ حج کرنے نہیں جا رہے ہیں پھر بھی یہ عمل احرام کا جو اس کے جو اس کی جو شروعات ہوتی ہے چیزوں کے پابندی لگنے کی آپ کو نیت کرنے کے بعد لگتی ہے لہذا نیت میقات پہ پہنچ کے پر نیت میقات یا اس کے کچھ پہلے کر لیں تب صحیح ہو اس کے بعد جو پابندی لگتی وہ یہ ہے کہ آپ اس پر بال نہیں کٹوا سکتے ناخن نہیں توڑ سکتے یا اسی طرح سے ناخن کاٹنا بھی کاٹ نہیں سکتے توڑنے کے بعد سے کاٹ بھی نہیں سکتے ہیں ایسے ہی احرام باندھ لینے کے بعد یعنی نیت کر لینے کے بعد میقات سے یا اس کے پہلے ہی کر لیں تو بھی آپ کو جب پتا نہ ہو صحیح بانے میقات کا تو پھر آپ خوشبو نہیں استعمال نہ اپنے کپڑے میں نہ اپنے حرام کے کپڑے میں نہ اپنے بدن پر اسی طرح سے خوشبو کا استعمال عمومی طور پر منع ہو جاتا ہے کھانے میں خوشبو ڈال ڈال کے کھائیے اور اس طرح کھانے میں اسی چیزیں ڈالی جو خوشبو پیدا کرتی ہیں یا اپنے پانی میں خوشبو ڈال کے نہ آئیے نہ جسے آپ کہیں ڈائریکٹ ہم اتر نہیں لگاتے پانی میں خوشبو ڈال کے نہ آتے تو خوشبو بند بند ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آدمی کو خوشبو کی چیزیں جو بھی اسی ہوتی ہے جسے خوشبو بنائی جاتی ہے خوشبو کی ایک ہی قسم نہیں جو اتر میری مراد ہے خوشبو پیدا کرنے والی چیزیں وہ ساری چیزیں اس سے بچنا چاہیے خوشبو دار چیزوں سے ایسی ایک اہم کام جو اس میں بنا ہو جاتا ہے شادی کرنا یا شادی کے لیے شادی کے بعد جو ضرورتیں ہیں اس کو پوری کرنا یعنی شادی کرنا عقد نکاح کرنا بھی منع اور اسی طرح سے عقد نکاح کے بعد آدمی اپنی بیو ساتھ رہے سوئے اس کے ساتھ ہم مستری کرے یہ بھی منع ہو جاتا ہے اور ایسے ہی ایک چیز اور بھی جو منع ہو جاتی ہے قرآن میں فلا رفزا ولا فزوق ولا جدالا فی الحج کہا گیا ہے حج کی نیت کیا تو یہ سب معنی ہو جاتا ہے رفز نہیں رفز کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ اپنی عورت کے ساتھ شاہوت کے ساتھ بیٹھیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ صلاح و لباس پہننا ممنوع ہے اور اس کے لئے سب سے اہم بات ہے صلاح و لباس بھی نہیں پہننا چاہیے تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہدیل سے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے آپ نے نہایت عمدہ انداز میں گفتگو فرمائی رہنمائی فرمائی ہماری بھی اور ہمارے ناظرین کی بھی لہذا جزاکم اللہ خیران اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین اسی گفتگو کا بقیہ حصہ لیے ہوئے محترم مہمان کی معیت میں ہم جلد آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اللہ کے حوالے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین